بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام نیکا جو بڑا مہربان ہائی ٹرائم کرنے والا ہے آج ہم آپ کے سامنے نائت کلاس چپٹر مر ون ایکسرسائز 1.6 لے کا حاضر ہیں تو امید ہے کہ پہلی پانچ ایکسرسائزے جو آپ کو سمجھائی ہیں آپ کو ان کی سمجھ آگی ہوگی آپ ان کی مزید پریکٹس کیجئے گا تو جو کمی بیشی رہ گی ہے وہ بھی حتم ہو جائے گی چلیں آج ہم ایکسرسائز 1.6 پہ چلتے ہیں ایکسرسائز 1.6 میں ہم نے questions کو دو طرح سے حل کرنا ہے ایک method ہے کالب کو جو ہے ماکوس کی مدد سے حل کرنا ہے دوسرا method اس کا ہے کریمر کی مدد سے حل کرنا ہے تو آج ایک طریقہ جو ہے وہ inverse method کا جو طریقہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے discuss کرتے ہیں let's suppose ہمارے پاس ایک example ہے 3x plus 4y is equal to 5 کیونکہ اس ایکسرسائز میں جو question ہے وہ equation کی فامیں دیئے ہوئے ہیں ان کو ہم نے ڈیفرنٹ لیکوں سے حل کرنا ہے تو ہمارے پاس first equation جو ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے 3x plus 4y is equal to 5 اور دوسری equation جو ہے 2x minus 7y is equal to 2 یہ دو equations ہیں ہمارے پاس first of all تو ہم نے ان equations کو matrix کی فام میں لکھنا ہے write in the form of matrices culp یہ جو آپ کی equations ہیں مساباتیں جو ہیں ان کو آپ نے کالبوں کی شکل میں لکھ لینا ہے کالبوں کی شکل میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے جو بھی آپ کی equation ہے اس کے جو coefficients ہیں جو عددی سے رہے ہیں ان کو آپ نے ایک الارٹمیٹرکس بنا لے دی ہے یہ x کا جو coefficient ہے وہ 3 ہے y کا x coefficient جو ہے وہ 4 ہے نیچے والی equation میں x کا جو coefficient ہے وہ 2 ہے y کا coefficient مائنس 7 ہے تو یہ یعنی coefficients کی الارٹمیٹرکس ہم نے بنا لیتی ہے اب یہ coefficients لکھے کس کے ہیں تو وہ ایک الارٹمیٹرکس بن جائے گی x اور y کے ہیں ایک عددی سے x کا ہے دوسرا y کا ہے مرابطر کی دوسری سیٹ میں ہمارے پاس جو تھا وہ ہے 5 اور 2 اس کی ایک میٹرکس بن گی ہم نے یہ تینوں میٹرکس کے نام رکھ لیے let's suppose یہ جو فرس میٹرکس کا ہے یہ a ہے یہ جو دوسری ہے وہ x ہے اور جو equal کی دوسری سیٹ پہ ہے وہ b ہے ہمارے پاس جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بن جاتا ہے ax equal ہے b کے ax برابر b کے آگیا ہمیں تو جب equation کو solve کرنا ہے ہم نے x اور y کی value نکالنی ہے x اور y جو ہے وہ ہمارے پاس میکٹرکس x میں آتے ہیں اس لیے ہم نے x اور a جو ہے اس سیٹ پہ ہے دوسری سیٹ پہ جا کے وہ inverse ہو جائے گا اس کے لیے میں نے یہ چھوٹی سی working کی ہے کہ ax is equal to b ہے اور a جو ہے وہ x کے ساتھ کارنا اصل میں کار رہا ہے multiply دوسری سیٹ پہ جاتا ہے تو وہ divide ہو جاتا ہے چونکہ a کی جو power ہے وہ 1 ہے اوپر جا رہے ہیں minus 1 ہو جاتی ہے تو یہ b بن جاتا ہے تو minus power ہو اس کے inverse کہا جاتا ہے تو simply اگر آپ کہیں تو x is equal to ہے a inverse b ہی آپ کا فارمولہ ہے اگر آپ کو x چاہیے تو آپ کو اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے b تو آپ کے پاس موجود ہے a inverse نہیں ہے a inverse ہم پیچھے پاس ایک سیٹ پہ سیکھ چکے ہیں ہم دوبارہ اس کو حل کرتے ہیں a inverse نکالنا کیسے ہے a ہمارے پاس یہ میکٹرکس ہے a inverse کا فارمولہ ہے 1 over a command and agenda for a اب دو چیزیں ہمارے پاس آنی ضروری ہے agenda بھی اس کا نکلنا چاہیے اور mark بھی آنا چاہیے agenda کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو دو میٹرکس ہیں یہ principle diagonal ہیں ان کی آپ نے کرنی ہوتی ہے جگہ چیز جگہ تبدیل کرنی ہے اور یہ جو دوسری diagonal ہیں ان کی آپ نے علامتیں تبدیل کرنی ہے تو علامتیں تبدیل کی جگہ چینج کی تو ہمارے پاس agenda آ گیا یعنی minus 7 4 minus 2 and 3 record ہم agenda کی بات کر رہے ہیں کہ agenda ہمارے پاس آ گیا minus 7 minus 4 minus 2 and 3 آگے ہم چلتے ہیں ہمیں agenda کے پاس ہمیں اس کا determinant بھی چاہیے مارڈ بھی چاہیے تو مارڈ کیسے پہنڈ ہوگا مارڈ کے لیے ہمارے پاس یہ جو matrix ہے اصل میں A اس کو determinant کی فارم میں لکھنا ہے line A سی بھی لگا دینا ہی ہے تو determinant کے فارمولہ ہے آپ نے cross multiply کرنی ہوتی ہے اور درمیان میں فارمولے کے لیے minus لگانا ہوتا ہے یہ جو میں underline کیا ہے circle کیا ہے minus یہ فارمولے کا ہے 3 کو minus 7 سے multiply کرنا ہے 2 کو 4 سے multiply درمیان میں آگیا minus ان دونوں کو multiply کیا تو minus 21 ان دونوں کو کیا تو A یہ جو minus ہے یہ فارمولے کا ہے اب یہ بھی minus کا یہ بھی minus کا minus minus ہوتا ہے plus دونوں کو plus کیا تو minus 29 sign جو ہے وہ آپ نے بڑی رقم کا لگانا ہوتا ہے minus 29 آگیا اب آپ کے پاس inverse کے لیے دونوں جو چیزیں چاہیے تھیں وہ دونوں آگئی ہیں ایڈجینڈ بھی نکلایا ہے determinant بھی آگیا ہے بکتہ بھی نکلایا ہے اب مارڈ کی جگہ پہ مارڈ کی بھی لگا دی نہیں ہے اور ایڈجینڈ کی جگہ پہ ایڈجینڈ والا جو ہے ہمسر آیا ہوئے وہ لگا دی نہیں اب ہمارے پاس inverse آگیا ہے یہ جو چیز آئی ہے ہمارے پاس circle کے اندر یہ آپ کا inverse ہے آپ کو inverse تو نہیں چاہیے آپ کو تو x چاہیے یہاں پہ اکثر بچے سٹاک کر دیتے ہیں کہ جواب آگیا ہے یہ جواب نہیں ہے آپ نے x فائنڈ کرنا x اور y کی value x matrix میں لگی x is equal to a inverse b ہے a inverse ان کے لیے آپ نے x inverse کی value جو ہے وہ آپ نے وہ پٹ کرنی ہے اور b کی جگہ پہ جو matrix b ہے وہ لگا دینا ہے آپ اب یہ کر رہے ہیں آپ نے multiply زرم دینا سیکھ چکے ہیں axis 1.3 میں تو اب آپ نے یہ جو آپ کا column ہے 5 2 5 2 اس کو باری باری اس row کے ساتھ multiply کرنا first digit first کے second digit second کے ساتھ یہ جیسے میں نے نیچے لکھے آپ جیسانے کی لیے 7 نے multiply ہونا ہے 5 سے 4 نہ 2 سے یہاں پہ 2 نے 5 سے اور 3 نے 2 سے درمیان میں فارمولی کے لیے ہم plus لگا دیتے ہیں next یہاں میں multiply کر دی ہمارے پاس matrix آگی minus 35 minus 10 and plus 6 یہ minus 1 over 29 تھا یہ ویسے آپ ساتھ آرہے ان کو solve کیا minus 43 ان کو solve کیا اندر divide کر رہے اس نے minus 43 کو divide کر دیا minus 4 کو divide کر دیا minus minus plus ہو جاتا ہے اپنے اوپر بھی minus ہے نیچے بھی minus cancel بھی ہو سکتا ہے یہ cancel ہو جائے گا ہمارے پاس یہ answers کا جائے 43 over 29 4 over 29 چونکہ یہ cancel نہیں ہو سکتے ہم first x x x answer first y answer second x y answer in koo solution set ki shakal me liekha to ye a 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